اب میں دعوت خداف دوں گا قومی سملے میں قائد عزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکٹری جناب عمر ایوب خان کو کیوائے اور آپ کو مسئلہ بات کریں شکریہ شکریہ خانداد ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اہم تحریک جو اس وقت چلا رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان جناب محمود خان اچکزئی صاحب میرے یہاں پہ پارٹی کے جتنے قائدین بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے میڈیا کے بہت سینئر آرہکین بیٹھے ہیں یہاں پہ سوشل ایکٹیویسٹ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے چینلز چلا رہے ہیں پارٹیز کے ایکٹیویسٹ ساروں کو اسلام علیکم خواتین وزرات یہ تحریک مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس تحریک کو بنتے ہوئے کوئٹا میں ہم نے دیکھا اور میں اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے بھائی جناب عصد کیسر صاحب کو دی کہ آپ ریچ آؤٹ کریں محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ ریچ آؤٹ کریں سارے ہمارے یہاں پہ جو پارٹیز کے قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ایک پوائنٹ اجنڈا پہ یہاں پہ لکھا ہوئے آئین اور قانون کی بھالت دستی ہے پچھلے ہفتے جس وقت میری ڈیٹھ ہفتے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی جیسی میں بیٹھا وہاں پہ انہوں نے مجھ سے ایک بات کی اور میرے ساتھ جو پانچ پچار اور لوگ تھے وہ بھی اس چیز کے گم آئے انہوں نے کہا عمریوب جا کے باہر پاکستان کی عوام کو یہ بات بتائیں کہ میں آئین اور قانون پہ کسی قسم کی سودہ بازی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں چاہے جتنا بھی مجھے یہاں پہ جیل میں بیٹھنا کریں یہ آپ سارے خواتین وزرات کے لیے میسیج ہیں ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں خواتین وزرات باتیں بڑی مفصل اور ڈیٹیل ہوئی ہیں میں کوئی مہرک قانون نہیں ہوں ماشاء اللہ بیٹھے ہوں میں سردار لطیف خان کونسا صاحب میں نے کوئی قومی اسیملی میں بھی کہا تھا میں نے کہا تھا سردار صاحب آپ کا ہم سردار لطیف خان کونسا صاحب کہیں گے انشاء اللہ میں یہاں پہ ہمارے باقی بھی بیرس گوھر صاحب ہیں شوہب شاہین صاحب ہیں صدیقی صاحب ہیں بہت سارے مہرک قانون بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن انڈر نیشنل اسیملی اور سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس کو میں اور اپنی پارٹی کی طرف سے ریجیکٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ خواتین و عزرات یہاں پہ میں ایک اس آئین کی کتاب ہماری آئین کی کتاب ہے اس کے آپ پیچ ٹوزی روٹری پہ بے شک چلے جائیں اور میں وہ اوتھ وہ اہد پڑھ کے سناتا ہوں جو ہر ایک کڈیٹ پاکستان آرمی کا پاکستان ایر فورس کا اور پاکستان نیوی کا اس پریڈ گراؤن پہ کرتا ہے جھنڈے کے سامنے hereby I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the constitution of the Islamic Republic of Pakistan which embodies the will of the people that I will not engage myself in any political activities whatsoever and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan army, navy or air force as required by and under the law clear ہے یا نہیں clear no political activities یہ کامدال ہمارے یہاں پہ بیٹھیں یہاں پہ یہ clear crystal clear ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ time gabi سے مجھے دے دی آپ نے یہ پہلے سورا رہے گا میں پہلے 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 میں سمت ہوگئے ہوں گے میں سمت جو crystal clear جنابے والا یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک اوتھ آ گیا اس کے ساتھ ایک دوسرا عوت یہاں پہ میرے بزرگ اور بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان اجگزائی صاحب ہمارے چیرمن تحریکے یہ فرسٹ نومبر یا سیکنڈ نومبر تھا نائنٹین نائنٹی کا میں وزٹرز گیلری میں بیٹھا تھا اور بلکہ نہیں چار نومبر کی بات ہے چار نومبر کی بات ہے میرے والد صاحب پریزائیٹ کر رہے تھے ایس سپیکر آف تر نیشنل اسیمبلی نائنٹین نائنٹی اچگزائی صاحب نے اس دن عوت لیا تھا اور اچگزائی صاحب جس وقت عوت لے رہے تھے تو ایمنیز کا جو یہاں پہ پارلیمنٹیرین حضرات ہیں اس کا لاسٹ پیرہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اچگزائی صاحب نے اٹھ کے کہا جناب سپیکر صاحب میرے پاس کیا ایبلیٹی ہے کہ میں اس کانسٹیوشن کو پروٹیکٹ یا ڈیفینٹ کروں گا یہ ایک تاریخی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ ہم لوگ آتے ہیں جناب وعدہ پھر آپ آ جائیں خواتین و عزرات آپ آ جائیں کہ ڈیفینیشن آف تی سٹیٹ کیا ہے کہتے ہیں نی جی کہ سٹیٹ نے یہ کی ہے تو آ جائیں پھر سٹیٹ کا ذرا متعلق کرتے ہیں سٹیٹ کس چیز کو کس بلا کو کہتے ہیں آپ کا آپ کا دی جی آئی ایس پیار سب آپ کا ادارہ نہ ٹیکس امپوس کر سکتا ہے نہ سیس امپوس کر سکتا ہے آپ سٹیٹ کا انسٹرومنٹ ہیں آپ سٹیٹ آئی ایس پیار سب آپ محافظ ہیں آپ مالک نہیں ہیں مالک پاکستان کی عوام ہیں اور اس عوام نے اور اس عوام نے اپنے رائٹ فولی الیکٹڈ میمبرز پارلیمنٹ میں بھیجے فارم فورٹی فائیو کے تحت آٹھ فیروری دوہزار چوبیس کو جن کی تعداد تھی ایک سو اسی اور وہ فارم سنتالیس کی ذریعے ریڈیوز ہوکے نائنٹی فور ہوئی جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں ایک اور چیز اسی آئین میں آرٹیکل فائیو میں نے آپ کو یہ شکیں آئین کی پڑھ کے سنا دی ہیں آرٹیکلز کی قسم پریڈ ہوگی سٹیٹ کی ڈیفنیشن ہوگی لویلٹی ہوگی لویلٹی اس کا مطلب ہے جنابے والا آپ کو سٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے آپ کا لوکل یونین کمسل جو ہے وہ سٹیٹ کا حصہ ہو سکتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ٹونز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین وزرات کہ آپ آ جائیں جو ابھی یہاں پہ کہتے ہیں نا مزل ہوتا ہے مزل لگا ہوئے ساروں کے موپے آج کل میرے میڈیا کی یہاں پہ خواتین وزرات بیٹھیں ہوئے ہیں یہاں پہ آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام لیں وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بحیثیت امیدوار وزیراعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا میں نے پروٹیسٹ کیا ہم نے پروٹیسٹ کیا پارٹی کی طرف سے فریڈوم آف سپیچ آرٹیکل نائٹین تائم کی قلت ہے میں صرف اس کا پہلا ایک دو سنٹنسز پڑھ کے سناتا ہوں ہم نے پروٹیسٹ کیا پرٹیسٹ کیا پڑھ کے سناتا ہے اپنے پروٹیسٹ کیا پڑھ کے سناتا ہے یہ چیزیں واضح ہیں یہ قطقنیں صرف پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا یہاں پہ خواتین و عزرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں یہ آپ کو تین چار آرٹیکلز آئیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تو یہ تصادم ہو رہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکس کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جان آپ کو اتھارٹی کس لیے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ آپ تو ٹول ہیں سٹیٹ کا ٹول ہیں اتھارٹی دے گا وزیراعظم بساکیوں والا وزیراعظم ہو صحیح ہم لوگ چلے مال لیتے ہیں بساکیوں والا وزیراعظم ہوگا وہ کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بیٹوین پولیٹیکل فورسز نوٹ بیٹوین آرمی ان پولیٹیکل لیڈرشپ یہ اس چیز کی یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے یہ اخباروں میں یہ میڈیا میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹیو میں بائی پولر ڈسورڈر ہے وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹیو کیا ہے ان کے پاس کلیریٹی نہیں ہے بور تو نہیں ہو رہے ہیں چلیں یہاں پہ ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں جناب ہم لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ دوزار تیرہ تک ہم لوگ جا کے انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے جی ضرور بنائیے گا آپ ان کمیشنز میں دو اور کمیشنز کی ریپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور آپ کی آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ آنی چاہیے آپ کی دیکھیں ہم نے ٹائم آ گیا ووٹن ہو گئی یہ ہم لوگ ڈیموکرائٹک ہیں چلیں ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ کون کی امانت ہے وہ ضرور آنی چاہیے اور ایک اور کمیشن ریپورٹ ہے جس کو ایپٹ آباد کمیشن ریپورٹ کہتے ہیں کوئی یاد ہے کسی کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں یاد ہے وہ آنی چاہیے وہ ضرور آنی چاہیے ہم لوگ پھر کمیشن ریپورٹس باقی بھی آنی چاہیے ارشد شریف کی شہادت کی ریپورٹ آنی چاہیے وہ تو ہمارے دن کی دھڑکن ہے یہاں پہ خواتین و ذات یہ تو بات یہاں پہ آگئی ہے یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہم نے خواتین و ذات آگ کا دریہ بور کی ہے ہم نے ٹیئر گیس شلنگ کھائی ہے ٹیئر گیس شلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے ہم نے ڈائریکٹ رابر بولٹس کھائی ہے ڈائریکٹ ٹیئر گیس شلنگ کھائی ہے ڈائریکٹ لاتھیاں کھائی ہے خون اور آگ کا دریہ بور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچئے ہیں میرے بھائی یعصر کیسر صاحب یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس کیا رکھا گیا تھا الٹرا ساؤنڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے سپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں آج بھی آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے ہوای شہر حریپور میں اڈیشنل سیشن جاج کی دالت میں میں وہاں پہ تھا میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایکسرے مشین چورائی ہے آپ کو تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ اندر رکھا مجھے تو میرے خالے وہ اس ایکسرے مشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں اور مزے کی بات میں نے فیصلہ باد میں اسلام آباد یا ہریپور سے تیس ہزار روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا اور میں گیا ہوں وہاں پہ اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ پچیس ہزار روپے ملیت کا موٹسائیکل چرا کہ میں بھاگ گیا ہوں ادر سے میں نے قتل کی ہے قتل کے تین سو دو کے پرچے ہیں دشتگردی کی ہے نہیں بیس نہیں موٹسائیکل غرہ اڈوانس غرہ اڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا تو یہ قتل کے کیس کی ہے میں نے سیون ایٹی اے کے پرچے ہیں میرے پر اہوا براہ تاوان کے پرچے ہیں یہ اور یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہم یہ دی تھی پتریں کونسی مخلوق ہے خلائی مخلوق ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیت وقت وہاں پہ پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غیب ہو گئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ بوگس نیریٹیو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ جب آگے آتے ہیں خواتین و ذرات یہ ساری چیزیں کیوں ہی لندن پلین کا حصہ تارگیٹ کون وزیراعظم عمران خان یہ ٹارگیٹ کون پاکستان کی جمہوریت ایک چھے پرسنٹ کے ساتھ گروت گروئنگ میشت آج آپ دیکھ رہے ہیں افران دیزار میرا تعلق فائننس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے آپ کو میں مختصر آپ سے میں آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں سکس پرسنٹ گروت ریٹ امران خان صاحب کی حکومت میں کوویٹ کے باوجود اس کے فورم بعد ایک سال بعد اسحاق دار آئے نیگٹیو گروت ریٹ آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی علاقے میں اس کو گاڑی کا چلاڑی کا کہیں گے اس نے کھائی میں مار دی ہے نا گاڑی اس نے اٹھا کے کھائی میں مار دی گاڑی اس کے بعد آپ آجائیں افراد زر آپ کی فوڈ انفلیشن اشاہ خورد و نوش کی افراد زر تقریباً پنتالیس فیصد سے بڑھ چکی ہے جا کے چیک کر لیں مجھے بتا دیں جا کے آپ کو سولہ روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کہیں اور آپ کو خواتین حضرات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا قومی اسیملی میں میں کہتا رہا ہوں یہ لوگ جیب کتریں ہیں جیب تراش ہیں وہ کیسے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی آئیم ایف کے ساتھ انہوں نے سوڑا کیا جناب آٹھ سو ستر عرب روپے کا بیچ میں سے کلاؤز انسیٹ کا دیا انہوں نے کہا نہیں آٹھ سو ستر نہیں نو سو ستر عرب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے جیب کترے تو پھر سامنے آ گئے نا اور جس وقت یو این کرائے بنا جس وقت ہمسالوں نے پریس کانفرنسز کی ہفتہ پہلے انہوں نے ذرا سا ریڈیوز کیا ابھی آپ پھر دیکھیں گے پھر یہ اس کو انتریز کریں گے قیمت آپ کے ڈیزل اور پیٹرول کی آپ کی بیزلی کی قیمتیں جو انہوں نے معاہدے کیے تھے دو ہزار تین سو عرب روپے اس وقت اس سال ہمسالوں کی اوپر آئے گا اور ہم نے دینے ہیں قرضے جو انہوں نے فیکٹر کیا تھا پندرہ سولہ عرب روپے یہ باہر سے اٹھائیں گے ان کو نہیں ملے ان کو ساڑھے سات عرب ڈالر صرف ملا پندرہ عرب ڈالر کی جو کہا ساڑھے سات عرب ڈالر پورا کدھر سے کریں گے خسارہ یہ نوٹ شاپیں گے اسے ہوگا کیا افراد زر پڑے گی اور اس سے کیا ہوگا غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ لا رہے ہیں ہم لوگ اہلن وسہلن کہتے ہیں ہمارے سعودی باہر سے آئے ہیں ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ منٹی نیشنل کوپریشنز کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں ان کی غلطی نہیں جس وقت میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہو وہ ایک وجہ سے کہتے ہیں جس وقت رول آف لاؤ ہوگا جس وقت ریاست مدینہ بنے گی جس وقت یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ فالو کریں گے تو تب اس کا فائدہ ہی ہوگا جب انویسٹر آئے گا تو اس پہ جو آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں آپ لیگل پروفیشنز ہو صاحبان ہیں آربیٹریشن کلاؤز جو لگتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ وینیو آف آربیٹریشن کہاں پہ ہوگا اس وقت خواتین وزرات جس وقت آپ کے چھے ججز ہائی کورٹ کے آپ کا باجوڑ کا ریٹرنگ آفسر اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے ان کے ایجنس ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں تو وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ انویسمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے جوڈیشن سسٹم کو جل جس کو سامنے آنا پڑے گا اپنا دفاع کرنا پڑے گا خواتین وزرات میں اپنی باتیں مختصر نہ بھی بات کروں گا یہاں پہ بات اس وقت بات کرتے ہیں رول اکلو کی تو دنیا کوئی بچے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں وزیرعظم عمران خان صاحب کا کیس بشرا بی بی کا کیس شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس چودری پرویز علائی صاحب کا کیس ہمارے ملٹری کوٹس کے جو ساتھی اندر ہیں پابند سلاسل ہیں ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں لوگوں کو پریس اور الٹرونک میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یوٹیوبرز کو اٹھایا جاتا ہے انفورس ڈسپیرڈ پرسنس کیا جاتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے کہ ہماری انویسمنٹ انشور ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا ہمارے لوگوں کو اٹھا کے میڈیا کے سامنے ایک سٹیجڈ انکاؤنٹر ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے ایک سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹر کے تحت ان کو سیاسی طور پر اسیسنیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ صرف وہ بات کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی نو مئی کی جو لوگ لاہور کی جاغرفی سے واقف ہیں جس وقت مال روٹ سے آپ آتے ہیں اور جیل روٹ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ آپ رائٹ پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں نو مئی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا سوڑ ڈیٹ سوڑ رائٹ گیر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بندکے تانگ کے اور ٹیر گیس شیلز لے کے اور لاٹیاں لے کے تو نو مئی کے دن وہ پولیس لائنز سے پچاس پولیس والے نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ دوزار کی نفری ہے وہاں پہ پولیس لائنز میں وہاں پہ کیا نہیں آکے روک سکتے تھے وہ کدھر گئے وہ اندر چھاؤنی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو ملٹپل چیکنگز ہوتی ہیں وہ لوگ کدھر گئے تھے نو مئی ایک سازش تھی نشانہ کون تھا وزیر آزم عمران خان بلکل سر ٹائم آگیا بلکل ٹائم آگیا ختم یہاں پہ اسی حوالے سے جب وائلنس کی بات کرتے ہیں آخری دو چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ جس دن شہید ہوئی تھی اس کے اگلے دن دو تین دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینے جلی سارا کچھ ہوا اس کی بھی تو پھر انکوائری کرے نا وہ ڈیمیج اسسمنٹ بھی تو کرے نا وہ بھول گئے ہیں آپ الٹا ملبا سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ لگائیں گے وہ ویڈیو فوٹیجز نکالیں جوڈیشل کامپلیکس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑے کی اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید ان کے لیفٹ پہ ظلفی بخاری ہم لوگ بانٹ پہ کھڑے تھے اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا آئینی شاید ایک بیرسٹر گوھر صاحب آئے وہاں سے ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے شروع ہی ہوا پولیس کی پتھراؤ سے ہم لوگ پرمند طریقے سے آ رہے تھے کئی میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا جوٹیشل کامپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد بیرسٹر گوھر صاحب اور شملی فراد صاحب ارخلیہ بھی گئے ہیں یہ دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا ہے نکلیں یہاں سے یہ سازش ہے سیسنیشن اٹیمٹ ہے وہاں سے ہم لوگ بمشکل نکلے اس جگہ کی ویڈیو فوٹیجز کہاں پہ ہیں وہ سامنے لائی جائیں خواتین حضراء یہ ہماری دیماند ہے ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں بیسی ہے سیکریٹری جنرل صبح فجر تک میں انٹاچ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس آن لائن تھے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں چھبی سالہ بیٹا اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کو کے پارٹی چھوڑے وہ کہتے ہیں اس کی چیخو پکار ہے اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے یہ تو ہم لوگوں نے آکر دریہ آبور کیا خواتین وزرات یہاں پہ کمیشنر رابلپنڈی اصد وڑائچ صاحب غالبن ان کا نام ہے نام یاد ہے نا آپ کو لیاقت ساری لیاقت وڑائچ صاحب ہے ساری اصد وڑائچ میرے ذہن میں وہ جیل سپرٹینڈنٹ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر وائک وہ چھوڑتا نہیں ہے تو وہ میرا ٹارگٹ آج کن وہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوڑتا نہیں ہے خان صاحب سے ملنے کے لیے کیا نام تا ہو اس کا لیاقت چٹھا صاحب تینکیو لیاقت چٹھا لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے تیسٹیمنی دی تھی تو وہ کہاں پہ ہے ان کا سافٹ ویر کیا اتنا جلدی اپ ڈیٹ ہو گیا چار دن کے بعد وہ کونسی مشین ہے جس کے ذریعے یہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ خواتین و ذرا آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مصدقہ ریپورٹ ہے پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں پولیس کو آگے لگایا ہو ہے پنجاب کی پولیس پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے میں فلور آف تا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں وہ ایک ٹاوٹ ہے ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے میں آخر میں دو چیزیں کہہ کے پھر آپ سے اجازت لوں گا بیرسٹر گوھر صاحب اور میں ہم لوگ گزرات کے بائیلیکشن میں تھے پنجاب کی مختلف جگہوں میں تھے آروں کے دفتر میں گئے وہاں پہ ایک جانے کی کوشش کر رہے تھے چار سو پانچ سو میٹر دور ہمیں روکا گیا آپ کا اندان یہاں پہ موجود ہے سیکشن نائنٹی ٹو ہے غالبا الیکشن ایکٹ کا ٹو تھاوزن سیونٹین کا جہاں پہ ظاہر صافت لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن یا الیکشن ایجنٹ یا آتھرائیس پرسن اس کی موجودگی میں الیکشن ریزلٹ کی ٹیبلیشن ہوگی پولیس کا ڈی پیو وہاں پہ ڈی ایس پی ایسے چوز ہمارے سامنے موجود تھے کہ جی اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکنے وہ بھئی کہاں سے اوپر سے حکم ہے کہ آرو کے در ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے ہیں ہم سے چار میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا ان کو اٹھا کے لے کے جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہے یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہلی ہوئی ہے کونسی ایجنسی بھائی یہ حالات ہیں تو ان حالات میں ملک میں انویسمنٹ ہوگی کیا اور آخر میں خواتین حضرات میں کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان پہ جو لاکی چارج ہوئی ہے آج لاہور میں جو ہی ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے ایکٹیویس ہمارے ایمنیز ایم پی ایز ہمارے فارم فورٹی فائل کے جیتے ہوئے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس ان کے گھروں میں جا کے پولیس گردی جو ہوتی رہی ہے کل اور پرسو رات سے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہام صاحب کا ہامیو ناصر ہو میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور دعا کریں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جلد جلد باہر آئیں اور دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سب لوگ یہاں پہ محمود خانہ چکزئی صاحب کی محمود خانہ چکزئی صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا کہ یہ تحریک تحریک ہماری تحفظ آئین پاکستان جس کی بنیاد مصبت بنیادوں پہ رکھی گئی ہے یہ ہم لوگ پائی تکمیل تک پہنچائیں اور یہ آئین پاکستان کا جو ہے اس کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ جو پاکستان کی عوام کے درمیان یہ وہ زنجیر ہے جو پاکستان کی عوام کو اس نے اکٹھا باندھا ہوا ہے اس کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ